خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباس سے جہاں جے یو آئی فے کا سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیراعظم کی انتخابی عمل کا حصہ نہ بننے کا اعلان ہم بوٹ استعمال نہیں کریں گے اور قومی اسمبلی میں اوپوزیشن پینچز پر بیٹھیں گے مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو مزید تفصیلات سردار تاہر محمود کی اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے نے قومی اسمبلی کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیراعظم کے انتخابی عمل کا حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا میڈیا سے گفتگو میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر سپیکر قومی اسمبلی اور وزیراعظم کے الیکشن کے دوران ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے اور اوپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ڈٹ کر اوپوزیشن کریں گے مولانا فضل الرحمن جب پارلیمنٹ پہنچے تو صحافی نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا اسمبلی مدد پوری کر پائے گی جس پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر یہی عالم رہا تو لگتا ہے مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ اسمبلی میں آ کر کیسا لگا تو ان کا یواب تھا کہ یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد جمعیت علماء سلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن چیئرمن سیننٹر صادق سنجرانی چیمبر آئے جہاں انہوں نے چیئرمن سیننٹر صادق سنجرانی سے ملاقات کی اس موقع پر بی اے پی کے صدر خارد مقسی مرزا محمد آفرید اس میں دیگر افراد بھی موجود تھے چیئرمن سیننٹر صادق سنجرانی نے مولانا فضل الرحمن کو قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے پر مبارک بات دی ملاقات میں ملکی مجموعی سوریہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا معلوم ہوا کہ مسلم لگنون اور پاکستان پپلز پارٹی کی مشترکہ مذاکراتی کمیٹی نے رات جمعیت علم السلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات گئی چیئرمن سیننٹ صادق سنجرانی مسلم لگنون کے رانہ تنویر حسین آئیاز صادق احسنی قبال صادر فک پپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی خرشد شاہ سید نوید کمہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے علیم کان بلوچستان عوامی پارٹی کے نواب زیادہ خالد مغزی بھی اس موقع پر موجود تھے ملاقات کے بعد سردار آیاز صادق نے میڈیا کے نمائیدوں سے باتجت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لگ نون پاکستان پپلز پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی مسلم لگ کاف ہم سب مولانا فضل الرحمن سے ووٹ مانگنے آئے تھے ہم جو بھولی لوگ ہیں ہمارا مولانا فضل الرحمن سے عزت کا تعلق بھی ہے مولانا کے گلے شکویں ہم سے نہیں بلکہ نظام سے ہیں ہم نے مولانا فضل الرحمن سے درخواست کیا کہ وہ صدر وزیر آزم سے دیگر آئینی آہدوں کے لئے ووٹ دیں ہم نے یقین دلایا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے تحفظات پر بھی بات ہوگی